دوستو دنیا کے ایک طرف جہاں کیلاز پروت ہے تو وہیں دوسری اور مکہ مدینہ ہے ایک طرف جہاں بھگوان سیو کا نواز اسٹھان ہے تو وہیں دوسری اور بتایا جاتا ہے کہ بھگوان سیو کو قید کیا گیا ہے آخر دونوں کا اتیاز کیا ہے آئیے جانتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سسکرائب کریں اور پیل آئیکن کو پریز کریں تو چلیئے بڑھتے ہیں اپنے ویڈیو کی اوپنے دوستو کیلاز جس پر ہتے حاصل کر پانا آؤس تک سمبھو نہیں ہو پایا ہے بتایا جاتا ہے دنیا کا سب سے اونچا پروت یعنی کی ماؤنٹ ایبرشت جس پر ہجاروں لوگ جا کر آ چکے لیکن کیلاز پروت ہی ایک ایسا پروت ہے جس پر چڑھائی کر پانا سمبھو نہیں ہو پایا ہے ماننی تاہی ہے کہ ساکھ چھاک بھاگوان سیو اس پروت پر بھی راجمان ہے اور اپنے تپشیہ میں لینے اس لیے تو آز تک چو بیس پروت پر چڑھائی کرنے کا سوچا وہ سب اپنے جیون سے ہاتھ دھو بیٹھے بتایا جاتا ہے سرواتی سمع پر کیلاز پر چڑھنے سے تو کچھ انبھو نہیں ہوتا لیکن جیسے ہی آپ تھوڑے اوپر جاتے ویسے ہی آپ کا سامنا کئی سکتیوں سے ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ کے من میں عجیبوں گریبوں خیال آنے لگتے من بھے بھیت ہونا شروع ہو جاتا ہے ایک قدم آگے رکھنا تک مشکل ہو جاتا ہے مانو کوئی عدبت سکتیا آپ کو اوپر نہ آنے سے آواز دے رہی ہو کئی پروتہ روئیوں کا کہنا تھا کہ جیسے وہ تھوڑے اوپر چاہتے اچانک سے بیانک بربواری شروع ہو جاتی ان لوگوں کی سر میں بیانک دھرد شروع ہو جاتا پیر کی بانز پیزیا تک پھٹنے لگتی تھی موہ سے آواز نکلنا تک بند ہو جاتا تھا مانو کوئی عدبت سکتیا انہیں روک رہی ہو ان سب کو دھیان میں رکھتے ہوئے وہ جیسے نیچے نیچے آتے رہتے ویسے ویسے ان کا من ٹھیک ہوتا جاتا پروتہ روئیوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب وہ گلاز پروت پر چڑھتے ہیں تو ان کے بال اور ناکن بھی کافی تیجی سے بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ چہرے پر جھوریا بھی آنے لگتی ہے اس لیے اس پروت کو ٹرائم ٹریول کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ان سب سے بھی بڑا چمتکار اس پروت پر پراکرتک روپ سے بننے والا عوم کی آکری تھی ایسا دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس پروت پر دھیان پروک سننے سے عوم کی اور ٹمرو کی آواز اسپشٹ روپ سے سنائی تھی یہ ایک ماتر ایسا پروت ہے جو بھگوان سیو کی ویرازمان ہونے کا سنکیت چھیک چھیک کر دیتا تو دوستو ہم اور آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مکہ میں بھگوان سیو کھید ہے بھگوان سیو جنے کی سمپن سریشتی کا ویدھاتا اور سنگھارک مانا جاتا ہے جن کے اچھا انسار ایک پننا تک نہیں ہلتا ہے ہندو دھرم کے پرمک دیوتاؤں میں سے سب سے مہان بھگوان سیو ہی جانت جاتے ہیں جن کے دیعا سے سب کا ادھار ہو جاتا ہے جن کے آدھین میں ناک چندرما سوریہ یہاں تک کی سمپن سریشتی ہے بھلا انہیں کون اپنے آدھین کر شکتا ہے بھلے ہی مکہ مدینہ مسلمان بھائیوں کے سرور سریشت اسثانوں میں سے ایک ہے لیکن بھگوان سیو کو وہاں قید کیے جانے والا بات بلکل ہی بلکل غلط ہے کیونکہ بھگوان سیو سرور پر ہے جن کا نہ ہی کوئی آدھی ہے اور نہ ہی کوئی انت اس کے بعد اب آپ کی رائے ہیں دوستو کہ آپ کا کیا ماننا ہے اس بارے میں کومنٹ کر کے جرور بتائیے گا اور ہر سیو بھگ کومنٹ میں ہر ہر مہادیوں جرور لکھیں دھنیا بات دوستو